مغلیہ سلطنت عظیم الشان شہنشاہ تھا اس کی وفا سے مغلی سلطنت زوال کا شکار ہو گئی غورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا سب سے امیر ترین ملک تھا اور دنیا کی کل جی ڈی پی کا ایک چوتائی حصہ پیدا کرتا تھا اس دوران انگلستان کا حصہ صرف دو فیصد تھا غورنگزیب ابو مصفر مہی الدین کے لقب سے تخت پر بیٹھا اس نے ہندووں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کی اور فہاشی کا انصداد کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش ممنوع قرار دی کوالی نجومی شاعری موقف کر دی شراب افیون اور بھنگ بند کر دی ترشن جھروکہ کی رسم ختم کی اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا موقف ہوا کھانے کی جنسوں پر ہر قسم کے محصول ہٹا دی گئے سولہ سو پیسٹھ میں آسام کوچ بیہار اور چٹاگانگ فتح کیے اور پرتگیزی اور فرنگی بحری قضاقوں کا خاتمہ کیا علمگیر نے سولہ سو چھاسٹھ میں راجہ جے سنگ اور دلیر خان کو شیوہ جی کے خلاف بھیجا انہوں نے بہت سے قلعے فتح کر لیے شیوہ جی اور اس کے بیٹے آگری میں نظر بند ہوئے شیوہ جی فرار ہو کر پھر مہاراشترہ پہنچ گیا اور دوبارہ قتل و غارت شروع کر دی سولہ سو اسی میں شیوہ جی مر گیا اس کا بیٹا سنبھا سنبھا جی جانشین بھی قتل و غارت کری میں مصروف ہوا علمگیر خود دکھن پہنچا سبھا جی گرفتار ہو کر مارا گیا اس کا بیٹا ساہو دیلی میں نظر بند ہوا دکھن کا متعلق کر کے علمگیر اس نتیجے پہنچا کہ بیجا پور اور گولگنڈا کی ریاستوں کے مرہٹوں کو مدد ملتی ہے اس نے سولہ سو چھاسی میں بیجا پور اور سولہ سو ستہاسی میں کولگنڈا کی ریاستیں ختم کر دیں اس کے بعد مرہٹوں کے تاقب میں ہندوستان کے انتہائی جنوبی حصے بھی فتح کر لیے مغلیہ سلطنت ہندوستان میں پھیل گئی اورنگزیب سارے مغل بادشاہوں میں اسے سب سے زیادہ پاک باز تھا وہ حافظ قرآن تھا نماز اور عبادات کے سب سے زیادہ پابندی کرنے والے تھے اورنگزیب میں نے انچاس سال تک پندرہ کروڑ افراد پر حکومت کی ان کے دور میں مغل سلطنت اتنی وسیع ہوئی کہ پہلی بار انہوں نے تقریباً پورے برہ سغیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا اور یہ بات باقاعدہ غور ہے کہ اورنگزیب آلمگیر کو ہندو مخالف پیش کیا جاتا ہے لیکن اس نے متعدد ایسے ٹیکس ٹیکسوں کا معاف کر دیا جس کا تعلق ہندووں سے تھا جسے گنگا پوجا ٹیکس گنگا اشنان ٹیکس اور گنگا میں مردوں کو بہانے کا ٹیکس اس نے مال گزاری کا قانون مرتب کیا اور اس کو نظم و نسک کو پختہ بنایا یہاں تک کہ شاہ جان کے دور میں دھائی کروڑ پونڈ کے قریب سلطنت کی آمدنی تھی تو وہ آلمگیر کے دور میں چار کروڑ پونڈ کے قریب پہنچ گئی حکومت میں یہ روایت تھا کہ جب کسی عہددہ دار کا انتقال ہو جائے اور سرائیوں کی مرمت کی نئی سڑکوں اور مسافر خانوں کی تعمیر تعلیمی داروں اور عبادت گاہوں کو جاگیروں کے عطیہ وغیرہ کے جو رفاعی کام کیے اس کے علاوہ مختلف دوسرے میدانوں میں جو خدمت انجام دیں وہ بھی آبِ ذر سے لکھے جانے کے لائے گئے ہیں اس کی رحمدلی انصاف پروری اور افوہ درگذر کا ان لوگوں نے بھی اعتراف کیا جو اس کو ایک خوشک مزاج ناروادار اور سخت گیر فرحکمران قرار دیتے ہیں اس نے ہمیشہ اپنے حریفوں کے ساتھ خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم سنی ہو یا شیعہ پتھان ہو یا مراتے راجپوت زیادہ سے زیادہ صلح اور درگزر کی پالسی اختیار کی خود شیوہ جی اور اس کے جس کے بیٹے انہوں نے بار بار معاف کیا اس کے بیٹے کو گلے لگایا اور یہ اس کے بہترین مثال ہے مگر افسوس کے انگریزوں نے ہندوستان کے دو بڑی قوموں ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار قائم کرنے کا جو منصوبہ بند کوشش کی اس میں مغلوں کے دور حکومت کو عموماً آخری پرشوکت مغل بادشاہ اور انگزیب جس کو انگریز اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتے تھے کے بارے میں خصوصاً بڑی غلط فہمیاں پھیلائیں اور بعض مسلمانوں نے اس کا آلہ کار بنتے ہوئے ایسی کتابیں تصنیف کی جن کو تاریخ اور واقع نگاری کے بجائے ناول نگاری اور افسانہ نوستی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا انہوں نے ایسی بے بنیاد باتیں لکھتیں جن کا حقیقت اور واقعہ سے کوئی تعلق نہیں اور انگزیب ایک ہندو دشمن حکمران کی حصے سے پیش کیا گیا اور اس کے لئے اور انگزیب اور شیوہ جی کی جنگ کو بنیاد بنایا گیا حالانکہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی نہ کہ مذہبی اور انگزیب اور شیوہ جی کی جنگ میں اور انگزیب کا سب سے متعدد کمانڈر ایک راج پوت راجہ جائے سنگھ تھا اس کے علاوہ رائے سنگھ راجہ سبحان سنگھ کیرت سنگھ محترسین راجہ نرندر گوٹ اور بے شمار مراتے سردار اور انگزیب کے ساتھ تھے اس کی فوج میں بڑی تعداد پتھانوں راج پوتوں شیوہ جی کے مخالف مراتوں کی تھی اور انگزیب کے عہد میں جو غیر مسلم حکومت عالی ترین عہدوں پر رہے ان میں کئی مرٹے جن میں شیوہ جی کے داماد اور بھتیجے بھی شامل ہیں علامہ شبلی نے ان کا نام بنام ذکر کیا ہے دوسری طرف شیوہ جی کے تعلقات بیجاپور اور جنوبی ہند کے مختلف چھوٹی چھوٹی مسلم حکومتوں کے حکمرانوں سے تھے اور انہی کی درپردہ یا اعلانیہ تائید و تقویت سے مغلوں پر حملہ کرتے تھے خود اور انگزیب کو دیکھئے کہ اس نے اپنے بھائیس سے بھی جنگ کی کولا گھنٹ کی کتب شاہی مسلم حکومت پر بھی قبضہ کیا بیجاپور کے مسلمان سلطنت کو بھی اپنے حکم و ملت کا حصہ بنایا اور کتنے چھوٹے بڑے مسلمان حکمرانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی نوبت آئی نے اس خود شیوہ جی کی فوج میں کسیت عداد میں مسلمانی فوج شامل رہے خاص کر جب اور انگزیب نے دکن میں اپنی فوج کسی قدر تخفیف کی تو یہ فوج بھی ٹوٹ کر شیوہ جی کے ساتھ جا ملی اور انگزیب پر ایک الزام لگا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوں کی بعض گاہوں کو منحدم کیا اور مندر شکنی مرتب ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ اور انگزیب کے عہد میں بعض مندر مندہم کیے گئے لیکن اس بات پر بھی گوھر کرنا چاہیے کہ اس کا سبب کیا تھا غیر جانبدار مورخین نے لکھا ہے کہ اور انگزیب نے ان مندروں کو منحدم کیا جو غیر قانونی طور پر بنائے گئے تھے مثلا اورچھا میں بیر سنگھ کے دیو کے بنائے ہوئے ایک مندر کو اور انگزیب نے منحدم کرایا آج بھی بعض مغرم ممالک میں ایسا قانون موجود ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کے بغیر دنیا سے گزر جائے تو اس کا پورا ترکہ حکومت کی تحویل میں چلا جاتا ہے عالم گر نے اس طریقے کو ختم کیا تاکہ عہد و اداروں کو وائرسوں کے ساتھ نائنصافی نہ ہو اس نے اس بات کی کوشش کی کہ مظلوموں کے لئے انصاف کا حاصل ہونا آسان ہو جائے وہ روزانہ دو تین بار دربار عام کرتا تھا یہاں حاضری میں کسی کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں تھی ہر چھوٹا بڑا غریب و امیر مسلمان غیر مسلم بے تکلف اپنی فریاد پیش کر سکتا تھا اور بلا تاخر اس کو انصاف ارام کیا جاتا تھا وہ اپنے خاندان کے لوگوں شہزادوں اور مقرب عدداروں کے خلاف فیصلہ کرنے میں بھی کسی تکلف سے کام نہیں لیتا تھا لیکن اس کے علاوہ اس نے اپنے دور دراز کے علاقوں کے لئے ایک ہزار شہتر میں ایک فرمان کے ذریعے ہر ظلے میں سرکاری نمائندے مقرر کیے اگر لوگوں کو بادشاہ اور اس کے خلاف کوئی دعویٰ کرنا ہو تو وہ اس کے سامنے پیش کریں اور اس کی تحقیق کے بعد عوام کے حقوق ادا کریں عالمگیر کا ایک بڑا کارنامہ حکومت کی باخبری کے لئے واقعہ نگاری اور پرچہ نویسی کا نظام تھا جس کے ذریعے ملک کے کونوں کونے سے بادشاہ کے پاس اطلاعات آتی رہتی تھی اور حکومت تمام حالات سے باخبر رہ کر مناسب قدم اٹھاتی تھی اس نظام کے ذریعے ملک کے تحفظ بھی ہوتا تھا عوام کی بروقت مدد بھی ہوتی تھی اور عہدے داروں کو ان کی غلطیوں سے سرزش بھی کی جاتی تھی عام طور پر حکومت کے عالی عہدے داروں کو رشوت گفٹ کے نام پر دی جاتی ہے یہ نام کے کرپشن کے لئے ایک پردہ کا کام کرتا ہے اس زمانے میں یہ رقم نظرانے کے نام سے دی جاتی تھی جو باچہوں کو حکومت کے عودے داران اور اصحاب سروت کی جانب سے عودے دار اور ان کے زیر اثر ریایہ کی جانب سے ملا کرتی تھی اورنگزیب نے ہر طرف کے نظرانے پر پابندی لگا دی خاص کر نو روز کے جشن پر تمام عمرہ باشاہ کی خدمت میں بڑے بڑے نظرانے پیش کی جاتے تھے اورنگزیب نے اپنے حکومت کے اکیس پہ سال میں اس جسن کو ہی موقف کر دیا اور فرمان جاری کر دیا کہ خود اس کی قسم کا نظرانہ پیش نہ کیا جائے تعلیم کی ترقی پر خصوصی توجہ دی ہر شہر ہر قصبہ میں اساسہ مقرر ہوئے نہ صرف اساسہ کے لئے وظائف مقرر کیے گئے بلکہ جاگیریں بھی دی گئیں بلکہ برطانیہ کے اخراجات اور مدد معاش کے لئے بھی حکومت کی طرف سے سہولتیں فرام کی گئیں کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب کے زمانہ زیادہ تر فرامین تعلیم ہی سے متعلق تھیں جن کو ان کے بعض تذکر نگاروں نے نکل بھی کیا ہے اس زمانے میں سنت و خرفت آج کی ترقی نہیں ہوتی تھی معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ